اس لیے جو بھائی ہم بے خوف ہیں او بھائی یہ کیا سین ہے ہمارے اوپر بھائی فائرنگ ہو رہی ہے رک بھائی ایک منٹ او بھائی بھاگ گیا ہمارے اترتے میں فٹا فٹلے گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں اس کے پیچھے چلتا ہوں بھائی اور بھائی میں نے گاڑی بلکل اس کے چپکا دیئے لیکن بھائی ہماری ٹرک سے ٹکر ہو گئی ہے او بھائی اس کا ہم نے فرنڈ والا ٹائر جو بلاسٹ کر دیا ہے اور اس کا پیچھے والا ٹائر بھی بلاسٹ ہو گیا کہاں جائے گا یار میں اس کو اتارتا ہوں گاڑی سے او بھائی اس کو میں نے اتار کے پھیک دیا ہے گاڑی سے اب کہاں جائے گا بھائی ہے اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے گاڑی سے بھائی اترنے کے یا کچھ بھی کرنے کے تو ہیلو ایفریوان کیسے ہیں آپ لوگ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو تو آج ہم گلنے جا رہے ہیں جی ٹی اے فائیو تو جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر دیکھا تھا بگ مافیا نے ہمارے شروع روم کے اوپر اٹیک کر دیا تھا اور اس سے بھی ہم نے ٹرائور کو پولیس سٹیشن چھوڑا تھا تو ابھی ہم فرانکلین کو گھر پر چھوڑنے ہیں سب سے بہت ہم چھوڑیں گے فرانکلین کو اس کے گھر پر تاکہ بھائیوں مطار کے اس کو سیدھا اپنے گھر پر چلیں اور وہاں کے معاملات کو سما لیں کیونکہ شروع روم جو ہے وہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے ساری کی ساری گاڑیوں جو ہے وہ جل چکی ہیں تو ہمارے باس ابھی ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ کو دوسرا کوئی کام کریں ابھی سب سے ضروری ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے گھر کو بچائیں تو ابھی ہم نے چھوڑ دیا فرانکلین کو اس کے گھر پر اور ابھی ہم جا رہے ہیں سیدھا مائیکل کے گھر پر یعنی ہمارے خود کے گھر پر اور بھائی جب سے ہمیں پتہ لگائے کہ بگ مافیا ہمارے پیچھے پڑی ہے ہم نے اپنے گھر کے سیکیورٹی کو بہت زیادہ ہائے کر دیا تھا تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گھر پر اور بھائی اندر جاکر شیک آؤٹ کرتے ہیں اور ہمارے گارڈ بھائی کھڑے میں اور بھائی ہم کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ ہائے سیکیورٹی کروا دے ٹریور اگر پولیس ون گیا تو اس سے بول کے تھوڑی بہت آرمی منگوا لیں گے تاکہ بھائی ہمارے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جائے تو بھائی اترتے ہیں اپنی گاڑی سے وہ چل کے بھائی سب سے پہلے او بھائی یہ کیا کر رکھا ان لوگوں نے بھائی لیمبور بھی چیرز ہو پہ تم نے یہ پرانی گاڑی کیوں ڈھال دی کھٹا فٹ سے یار اس کو صحیح کرو تم لوگ کو منجمنٹ صحیح نہیں دی بھی ابھی ابھی ہمارے پاس کال آئی ہے تو بھائی سب سے پہلے ہم نے اپنی ٹرائیور کی گال کو اٹھاتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو کب چھوڑا تھا ٹریننگ سینٹر شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں واپس بلا رہا ہے کہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیر ہو چکا ہوگا کیونکہ ہم نے اس کو پولیس کے ٹریننگ سینٹر کے اندر چھوڑا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ٹرائیور جو وہ پاس ہوا ہے یا نہیں تو بھائی ٹرائیور نے ہمیں بلائے کہ بھائی فٹا فٹ سے مجھے لینے آج ہو میرا ٹیسٹ جو وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ابھی کمپلیٹ چیکنگ ہوگی اور ویدن ٹو آٹس مجھے میرا ریزلٹ مل جائے گا تو بھائی اگر میں اس کے بعد پاس آتا ہوں تو مجھے ٹریننگ سینٹر بھیج دیا جائے گا جس میں میری فل ٹریننگ ہوگی اس کے بعد ہی بھائی مجھے پولیس کی یونیفارم اور گاڑیاں وغیرہ دی جائے گی پولیس کے اندر ایڈمیٹ کیا جائے گا تو بھائی ابھی ہم نے اپنی گاڑی گھر سے باہر نکال لیے تو ابھی ہم سب سے بہلا چل رہے ہیں ٹرائیور کے بعد اور اسے اٹھاتے ہیں اور بھائی اس کے جو ریکرائیمنٹ سے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے جو بھی ریمیننگ کام ہیں ہم وہ کریں گے تو بھائی چلتے ہیں پولیس اسٹیشن اور شاہ کا ٹرائیور کی مدد کرتے ہیں تو بھائی ابھی ہم پہنچ چکے ہیں پولیس اسٹیشن کے بہت زیادہ قریب اور ٹرائیور کو ہم نے پال کر دی تھی کہ بھائی ہم جو وہ پہنچ چکے ہیں تو ہم روکے بھی اسے پوچھیں گے ایک دفعہ کہ بھائی وہ کہاں رہ گیا ہے کیونکہ بھائی اس کا یہاں پر آنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اندر کچھ نہیں پتا اسے کتنا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنی گاڑی کو جو وہ پار کر دیا ہے اور اترتے ہیں اپنی گاڑی سے اور ملاتے ہیں ٹرائیور کو کال اور اسے پوچھ دیں کہ بھائی اسے اب کتنا ٹائم لگے گا ویسے بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے تو ابھی ہم نے جو وہ ٹرائیور کو کال کر دی ہے بھائی ریزرڈ کا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں پتا کہ کب جو ہے وہ ریزرڈ آناؤنس ہوتا ہے اس کے پاس اور کب اس کے پاس شو ہوتا ہے ابھی یہ ویدن ٹو آرٹس اس کو چیک کر کے دیں گے اسے بعد ہی ٹرائیور کو اس کا ریزرڈ پتہ لگے گا اور جب جا کے ہم ٹرائیور سے مل سکتے ہیں ٹرائیور ریزرڈ یہ بغیر باہر نہیں آئے گا تو ابھی ہم نے ٹرائیور کو کال میں لا دی ہے تو ٹرائیور ہمیں کہتا ہے کہ مجھے ابھی تھوڑا وہ ٹائم اور لگے گا تم جو ہے وہ اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کے فل جو ہے وہ ریلیکس کرو اور میں بہت زیادہ جلدی آ جاؤں گا تو بھئی چل کے بیٹھتے ہیں اپنی لیکس کے اندر اور کرتے ہیں ٹرائیور کا انتظار تو بھئی کافی دیر انتظار کرنے کے بعد ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو پولیس اسٹریشن چلیں ٹرائیور تو بھئی ابھی تک نہیں آئے اوہ بھئی ٹرائیور آ گیا ہے جلدی جلدی بھئی گاڑی کے اندر بیٹھ ہو میں کب سے جا ٹرائیور کا انتظار کر رہا تھا لیکن بھئی فائنری جو ٹرائیور آ گیا ہے تو سب سے پہل اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اس کے بعد سے تفصیلات لیں گے کہ کیا ہوا کیسا ہوا اور اچھا ہوا ہے یا نہیں تو بھئی ابھی ہم نے ٹرائیور کو بٹھا لیا ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں جہاں پر ہمیں ٹرائیور لے کر جا رہا ہے تو بھئی ٹرائیور نے مجھے ابھی ابھی بتایا کہ اس کا ٹیسٹ جو وہ پاس ہو چکا ہے اور اس کی اس ٹیسٹ کے اندر پوزیشن بھی آئی ہے بھئی ہائی رینک کے اوپر گیا ہے تو اس کو بھئی ٹرائننگ کے بعد کوئی ہائی رینک کی جاپ ملے گی تو اسے بھئی سیونٹین گریڈ کی پولس میں جاپ ملے گی تو بھئی ابھی جو ہم اس کے لئے کپڑے وغیرہ لینے آئے ہیں تاکہ بھئی جو اسے ابھی ضرورت پڑے گی اس ٹرائننگ کے اندر مجھے نہیں بتا اس کی ٹرائننگ کی دوریشن کتنی ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تھوڑے بہت کپڑے وہاں پر لے کر جانے چاہیے تو بھئی ابھی جا کر یہ کپڑے وغیرہ خریدے گا تو بھئی اس سے خودی کو خریدنے دو ہم تو اپنی لیکزس کے اندر بیٹھ کے اس کا انتظار کریں گے بھئی جتنی دیر میں خریدے گا اور بھئی بہت زیادہ اس سے کم کپڑے لینے کیونکہ بھئی ٹرائننگ جو بہت ہی کم دنوں کی یہ زیادہ دنوں کی نہیں ہے تو بھئی ہم ویٹ ہی کر رہے تھے اتنے میں ٹرائیور بھی بھئی آ گیا ہے تو اس کو فٹا فٹ سے اپنی گاڑی کے اندر بٹھاتے ہیں اور جیسے ہم نے ٹرائیور کو اپنی گاڑی کے اندر بٹھایا یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے اب لے کر چلو ایک ریسٹورنٹ کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے میں نے پہلے تو اتنا لمبا ٹیسٹ ہیا اس کے بعد میں نے دو گھنٹے ویٹ کیا تو بھئی مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو مجھے کھانے کے لیے کوئی ریسٹورنٹ دیکھو تو ابھی دیکھتے ہیں بھئی کوئی ریسٹورنٹ مل جاتا ہے تو ٹرائیور کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں بھئی اگر ہم ایسی گھومتے رہے تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو جائے گا ہم ڈونٹے ڈونٹے کسی ایک شاپ کے اوپر پہنچے ہیں جہاں بھئی ہم ٹرائیور کو بھئی چھوڑ دیں گی کیونکہ بھئی اگر ہم اس کے ساتھ رکے تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا تو بھئی ٹرائیور نے ہمیں کہے کہ تم چلے جاؤ میں یہاں سے کوئی بھی ٹیکسی کرا کے چلا جاؤں گا جہاں پر مجھے جانا ہے تم بس مجھے یہاں پر اتارو تو بھئی ہم ٹرائیور کوئی جگہ پر اتار دیا ہے اور اب میں نکال رہا ہوں یہاں سے گاڑی بڑی دھیان سے نکال لی ہے سائٹوں سے بھئی بہت زیادہ کم جگہ دیوی آر اتنی بڑی لیکسس گاڑی لے کر آئیم کوئی مزاق نہیں ہے کافی زیادہ یو جے لیکسس لینڈ کروزر سے بھی بہت زیادہ بڑی گاڑی ہے تو ابھی ہم چل رہے ہیں سیدھا اپنے گھر ہم نے جو تمام کام تھے وہ اپنے کر چکے ہیں تو بھئی میرے دوستوں نے یعنی فرینگلین ٹیون نے بھی کہا ہے کہ بھئی مجھے جو سیکیوریڈی رکھنی چاہیے کیونکہ بگ مافیا جب سے میرے پیچھے پڑی ہے مجھے اپنی جان کا بہت زیادہ خطرہ ہے بھئی کبھی بھی میرے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا کہاں کب کون مجھے مار سکتا ہے لیکن بھئی مائیکل ڈان کو کوئی اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا اس لئے جو بھئی ہم بے خوف ہیں او بھئی او بھئی یہ کیا سین ہے ہمارے اوپر بھئی فائرنگ ہو رہی ہے او بھئی یہ تو جان لے وہ فائرنگ ہمارے اوپر ہوئی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے بھئی گاڑی ریورس کر کے میں اس کے پیچھے جاتا ہوں ہے کون یار یہ جس بارے میں میں بات کر رہا تھا بھئی وہی ہو گیا یار یہ مجھے بگ مافیا کا بندہ رک بھئی او بھائی بھاگ گیا یار ہمارے اترتے ہی اور فٹا فٹلے گاڑی کے اندر بیٹھتا ہوں اور اس کے پیچھے چلتا ہوں بھائی آج یہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا نا تو ہمیں پوری کی بری بگ مافیا گینگ کے بارے میں پتہ لگ جائے گا بھائی اس کو کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ کے اندر لانا ہے یعنی اس کو پکڑنا ہے یہی ہمیں بگ مافیا تک پہنچائے گا اور اس نے ہماری جان لینے کی بھی بہت کوشش کی ہم اسے نہیں چھوڑیں گے بھائی اگر یہ یہاں سے آج زندہ بچ کے نکل گیا تو ان کا مشن جو کامیاب ہو جائے گا تو بھائی بھائی تو شکر ہے ہماری لیکس جو بلڈ پروف تھی ورنہ بھائی آج تو ہم گئے دوسری کسی گاڑی میں ہوتے تو آج تو یہ جان سے مار دیتا بھائی اب تو بھائی مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے مجھے سیکیورٹی رکھنی پڑے گی کب کون کام آر کے چلے جائے بھائی کچھ بھی نہیں بتا میں نے اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دیئے اور میں اسے چھوڑوں گا نہیں بھائی آخری تک اور میں فل کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی کسی بھی طریقے سے میں اس کو دبا دوں لیکن بھائی یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور کافی زیادہ گاڑیوں کو ڈیمج کرتا ہوا جا رہا ہے بھائی اس کو میں کسی طریقے سے دبا دیتا ہوں اور بھائی میں نے گاڑی بلکل اس کے چپکا دیئے لیکن بھائی ہماری ٹرک سے ٹکر ہو گئی ہے اور بھائی یہ نکلنے کی خوشش کر رہا ہے مجھ سے بھی گاڑی بہت زیادہ نہیں چلائے جاری کیونکہ میں بہت زیادہ آور سپیڈنگ کر رہا ہوں اس میں او بھائی میں نے اس کو اب دبا دیا اے فل والا ارے بھائی اس نے کٹ لے لیا او بھائی گاڑیاں ایک تو اتنی آگے آرہی ہیں یار سمجھ نہیں آرہا ایک تو گاڑی نہیں چل رہی مجھ سے وہ اتنی سپیڈ میں بھگا رہا پتہ نہیں اب کہاں گائب ہو گیا یار اس کو دیکھنا پڑے گا او بھائی کہاں کدھر گیا او بھائی میں پوشٹے پوشٹے جو اس کے یہاں پر پیچھے پہنچ گیا ہوں اب یہ سلو چلانے لگیا کیونکہ سٹی کے اندر آ گیا ہے اس سے پتہ ہے کہ آور سپیڈنگ کے اس کا کیا حال ہوگا خودی کریش ہو جائے گا لیکن بھائی یہ روک نہیں رہا اس کی وجہ سے ہم اس کو پکڑ نہیں پاڑے اب میں نے سوچا ہے میں اس کا ٹائر کو بلاسٹ کرتا ہوں کیونکہ بھائی میں اگر اس کو مار دوں گا تو مجھے بگ مافیا کے بارے میں بلکل بھی نہیں پتہ لگے گا مجھے بگ مافیا کے اڈے کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو مجھے سے زندہ پکڑنا پڑے گا جس سے ہماری بہت زیادہ مدد بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اس کو مردہ پکڑنا چاہے تو بھائی میں ابھی جو ہے اپنی گاڑی میں سے بلاسٹ کر سکتا ہوں اسے اور میں نے اس کا بھائی فائنلی جو ہے وہ ایک ٹائر پھاڑ دیا ہے میں کوشش کرتا ہوں چاروں ٹائر پھاڑتا ہوں پھر دیکھتا ہوں یاری کتنی گاڑی چلاتا ہے اور بھائی یہ بلکل بھی رحم نہیں کر رہا ہر جنگہ سے گاڑیاں کو دا رہا ہے اور میں اس کا بھائی پیچھا مجھے بلکل بھی نہیں چھوڑنا میں فل کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو کسی بھی طریقے میں ایسے نکلنے نہیں دوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی اس کو فائر ہی فائر ماروں تاکہ میں بھائی اس کے چاروں ٹائر پھاڑ دوں اور یہ بھائی کہاں پسا دیا اس کو بھائی میری فل نشانہ لگا رہا ہے میں نے اس کے ٹائرز کے اوپر یار اب مجھے لگتا ہے اس کو مجھے اڑار دینا پڑے گا بھائی یہ بلکل بھی نہیں رک رہا او بھائی اس کا ہم نے فرنڈ والا ٹائر جو بلاسٹ کر دیا ہے اور اس کا پیچھے والا ٹائر بھی بلاسٹ ہو گیا بھائی اس کے تین ٹائر ہم نے پھاڑ دی بلاسٹ کر دی ہیں اب صرف ایک ٹائر کے اوپر یہ پوری گاڑی چل رہی ہے اور یہ اب زیادہ دیر تک نہیں چلے گی میں اس کا چھوٹا ٹائر بھی پھاڑ دوں گا تاکہ بھائی یہ اب بلکل بھی ہو گا بھائی دیکھو یار اس سے گاڑی سمجھ ہی نہیں رہی ٹائر ہی نہیں صرف رنڈ کے اوپر گاڑی چل رہا بھائی اور میں فلسپیڈ سے اس کے اوپر فائرنگ کر رہا ہوں کہاں جائے گا بھائی اب بچ کے یہ نہیں جانے والا نہ اس سے آورسپیڈنگ ہو سکتی اب نہ یہ بھگا سکتا ہے اس کا ایک بھی ٹائر موجود نہیں ہے او بھائی ہم نے اس کا چوتھا ٹائر بھی بھائی پھاڑ دیا ہے اوہ یہ بلکل بھائی ٹائرلیس گاڑی ہو گئی ریمو پہ چلا رہا بھائی اب اس کا کچھ بچنے کے چانسز نہیں ہیں اوہ جا کے لگ گیا ہے بھائی یہ اب گیا یہ اب بچ گیا بھائی ہمارے ہاتھ کے اندر آگیا اب یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا اس کو ہم نے دبا دیا ہے اوہ بھائی دیکھو یار یہ تو ایک ایسی جگہ کے اوپر رکا ہے اگر ہم نے اس کو دبا دیا تو آگے کوئی پلیسز نہیں ہے جانے کی شکر یار بھائی ہاتھ میں آگیا اب کہاں جائے گا یار آگے تو کوئی جگہ بھی نہیں ہے اس کو میں اڑا دوں گا بھائی تو نکالوں سے گھڑ اوہ اوہ بھائی یہ کیا سین ہے وہاں پر یار ایک اور پلیس سے نکلنے کی میں سمجھا بلکل بھائی آگے سے بلوک ہو اور یہ دیکھو ہمارے سامنے سے نکل گیا یار یہ گلتی کیسے ہو گئی مجھ سے لیکن خیر جو بھی ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا بھائی زیادہ دور تک بلکل بھی نہیں جا سکتا میں اس کو مار مار کے بھائی اس کو خودی میں کوشش کروں گا اس کو دبا دوں کسی بھی طریقے سے اور بھائی اب یہ مجھ سے دیس بھگا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے چاروں ٹائر بلاسٹ ہو گئے ہیں اور میں بھائی اس کو فل ٹکرے ماروں گا جب تک یہ جان نہیں چھوڑے گا اس نے بھائی ہمارے اوپر فائرنگ کیے ہماری جان لینے کی اس نے کوشش کیے وہ تو شکر یا بھائی لیکزس کو بلڈ پروف مجھے لگتا ہے مجھے اپنی ساری گاڑیوں کو بلڈ پروف کروانا پڑے گا تاکہ بھائی ہم جو دیگر گینگ جو ہمارے پیچھے لگی ہیں ان سے بچ سکیں اور بھائی ہم پہنچتے پہنچتے آخر کار اوہ بھائی کتنی اوپر سے خود آئی اور بھائی اس کو ہم نے مار دیا ہے اوہ کیا کریش ہوئی ہے بھائی آپس میں گاڑی اور بھائی ہم نے اس کو صحیح والا بھی یہاں پر پسا دیا ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو یہی لگا دوں بھائی اس کو کسی بھی طریقے سے لیکزس اور پلر کے بیچ میں پسا دوں تاکہ بھائی اب میں اتر کے اب اس کو پورا حال کر دوں گا بھائی اس کو میں نے فل گولیا مار کے ڈرا دیا اس کی گاڑی میں مار رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو نہ لگی کیونکہ مجھے سے زندہ پکڑنا ہے اگر میں نے اس کو مار دیا تو بھائی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا او بھائی اب کہاں جائے گا میں اس کو اتارتا ہوں گاڑی سے او بھائی اس کو میں نے اتار کے پھیک دیا ہے گاڑی سے اب کہاں جائے گا اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہے گاڑی سے اترنے کے یا کچھ بھی کرنے کے اور بھائی اب میں گاڑی سے اتارتے ہیں اس کو فل جو ہے اب اس کو مار ہوں گا اس نے ہمار کو مارنے کوشش کی ہے ابھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے بھائی اس کو مار مار کے پاغل کر دینا بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اس کو ایک ہی مکہ دیا او بھائی دوبارہ اٹھے گا بھائی اس کو ایک اور دینا پڑے گا بھائی اب یہ لیڈ گیا بھائی اپنی اٹھنے والا یہ اب اس کو میں باندھ کے جو ہے وہ گاڑی کے اندر باندھ کے لے کے جاتا ہوں بھائی اس کا کافی زیادہ خون بیچ چکا ہے میں نے اسے بہت بری طریقے سے مارا بھائی اور اب میں جو اس کی خودی کی گاڑی میں سے پیچھے باندھ دیا ہے اور یہ بالکل بھی نہیں کوشش کرے گا تو بھائی اس کا بھیجا اڑا دیں گے اب مجھے بھائی اکیلے تو میں ان دونوں گاڑی کو نہیں لے جا سکتا میں ایسا کرتا ہوں اپنے گارڈز کو کال کرتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں کہ بھائی فوراں جو ہے وہ یہاں پر پہنچ ہے ایسا سہسین ہو گیا ہے مجھے دو گارڈز کی ضرورت پڑے گی ایک جو اس کے ساتھ پیچھے بیٹے گا کیونکہ بھائی اس کا کوئی گروسن یہ بھاگ نہیں کوشش کر سکتا ہے بھائی تو بھائی میں نے جو ہے اپنے گارڈز کو کال کر دی انہوں نے سارا سینریو بتا دیا اور انہیں میں نے بتایا ہے کہ بھائی تم جو ہے وہ پیدل آنا یعنی گاڑیاں لے کر نہیں آنا کیونکہ بھائی اگر وہ گاڑیاں لے کر آئے تو پھر ہمارے پاس تین گاڑیاں ہو جائیں گے پھر وہی مشکلات ہو جائیں گے لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا اور بھائی ہماری کال کرنے کے بعد ہمارے گارڈ جو ہیں وہ آگئے ہیں کیونکہ ہمارا گار یہاں سے بہت زیادہ قریب ہے تو ایک گارڈ کو میں نے بول دیا کہ بھائی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے اور دوسرے کو میں نے بول دیا کہ بھائی وہ چڑھ کے جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائے کیونکہ اگر یہ زیادہ سے بھی بھاگنے کی کوشش کرے تو بھائی سے اڑا دے یہ بھاگنے کی ضرور کوشش کرے گا یہ تو مجھے کنفا میں اس لئے بھائی میں نے ایک گارڈ کو اس کے اوپر ایم کرنے کا کہہ دیا ہے اور میں جو اپنی لیکزیس کے اندر بیٹھوں گا اور یہ والا گارڈ مجھے فالو کرتے ہوئے ہمارے گھر کی طرف چلے گا تو چلیئے بھائی سب سے بہلے بیٹھتے ہیں اپنی لیکزیس کے اندر بھائی ابھی اپنے بیک کر کے نکال دیو اور بھائی دیکھون دیکھو یا روڈز کے اوپر کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے بھائی ہم نے جو اس کو چیزنگ کے چکر میں کافی زیادہ گارڈیوں کو ڈیمیج کیا ہے بھائی ہمارے گھر پہ پولیس بھی آ سکتی ہے بھائی کیونکہ یہاں پر ایسا ہی لو ہے کچھ بھی نہیں پتا کب آ کر ہمارے پولیس جو گرفتار بھی کر سکتی ہے تو ابھی جو ہم دیکھتے رہے ہیں اس کو یہ پیچھے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر یہ بھاگنے ہی خوشش کرے گا بھی تو ہم اپنی گاڑی سے اس کو اڑا دیں گے بھائی میں بہت زیادہ سلو چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے پیچھے سے کچھ بھی سین ہو سکتا ہے تو سلو سلو چلتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں بھائی یہ دیکھو بہت زیادہ قریب ہی ہے ہمارا گھر بس آگے سے جو ہمیں ایک کٹ لینا ہے اور سامنے ہی ہمارا گھر ہے تو گاڑی کو بھائی ہم دیکھتے دیکھتے ہوئے چل رہے ہیں یہ والا کٹ نہیں ہے بھائی آگے والا کٹ ہے ہم نے گلت کٹ لے لیا تھا اور ابھی ہم نے جیسے ہی کٹ لیا ہے ہم نے پیچھے کر کے دیکھا ہے کہ بھائی یہ آ رہا ہے نا ہمارے پیچھے تو ابھی جو ہم اپنے گھر پر پہنچ چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی جتنا زیادہ سلو ہو سکے اتنا زیادہ سلو لے کر آئیں اس کو گارڈ بھی آویلیبل لیکن بھائی دو گارڈ اس کا کوئی گروسہ نہیں ہے بھائی ٹیرررسٹ ہے یہ اور بھائی گھر پہ پہنچنے کے بعد ہمیں سکون ملائے کہ بھائی اب جو ہم سیف ہیں اب یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا تو سب سے بھی میں اپنی لیکزس کو ایک طرف پارک کر دیتا ہوں پارک کرتے میں اترتا ہوں اپنی گارڈی سے اور بھائی میں اس کے پاس آتا ہوں اور بھائی یہی بندہ یا جسے ہمیں مارنے کوشش کی جس کو اڑا دینا چاہیے لیکن بھائی بھی اس سے ہمیں بہت زیادہ انفرمیشن لینی ہے تو میں نے اپنے گارڈز کو بول دیا کہ بھائی اسے اتارو اور جا کے گراج میں بھان دو اور اسے خوب مارو جب تک ہمیں نہیں بتاتے تھے کہ بگ مافیا کا ڈاک کہاں پرے اور وہ آگے ان کی کیا کیا پلاننگز ہیں وہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں یا نہیں تو بھائی ابھی جو ہے ہم گراج میں جا کے آرام کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے تھوڑی دیر بعد تو بھائی ابھی جو ہے ہم ریشٹ کر کر باہر آ گئے ہیں اور بھائی دیکھتے ہیں گارڈز نے اس کو گراج کے اندر بھائی بھاندھا ہوا ہے یا نہیں تو بھائی یہ دیکھو ہم نے دو گارڈزوں اس کے اوپر مسلط کر دی ہیں یعنی اس پر ڈیوٹی لگا دی ہے اب یہ جو ہے اس کو دیکھتے رہیں گے اور بھائی اس کو مجھے لگتا ہے ان کو ٹوچر بھی کرنا پڑے گا ورنہ یہ اسے نہیں بتانے والا تو اس کو بھائی ہم نے ڈنڈا وڈنڈا نکال لیا ہے اوہ بھائی ایک لات میں لیڑ گیا بھائی یہ تو مائیکل کو مجھے لگ رہا ہے بھائی اب مائیکل نہیں چھوڑے گا اسے اس سے ایک ایک چیز نکلوانی اس سے ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے بھائی ہمارا شو روم بھی انہوں نے جلا دیا ہمارے گاڑیاں انہوں نے تباہ کروا دی ہمارے اوپر آپ جان لے وہاں حملہ ہوا تو بھائی بہت زیادہ بگ مافیا نے ہمارے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہے ہم اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے اور دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ بتاتا ہے یا نہیں بھائی اگر یہ کچھ ہمیں بتا دے گا تو ہم بگ مافیا تک پہنچ جائیں گے تو بگ مافیا تک ہم پہنچتے ہیں یا نہیں یہ آپ کو ہماری نیکس ویڈیو کے اندر بتا لگے گا امید ہی کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو بھی لازمی دمائیں ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تل دین اللہ آفیس گوڈ بائی ٹیک کیئر